لکھیم پوری کی ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہمارے ڈائیز پر موجود ہیں میں بڑے عدم وحترام کے ساتھ آپ کے سماعتوں کو بیدار کرنے کے لئے چار مصروں سے استقبال کرتا ہوں کہ میں آسماء پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا مگر یہ بات سمی سے تو کہہ نہیں سکتا لگا کے دیکھ لے جو بھی حساب آتا ہو مجھے گھٹا کے وہ گنتی میں رہ نہیں سکتا تالیوں کے ساتھ استقبال کیجئے آپ دو ہیں چار ہیں سو ہیں جتنے بھی ہیں لیکن بہت قابل احترام شخصیت جناب سجاد لکھیم پوری میں بڑے عدم وحترام سے ملتمیس ہوں کے تشریف لائیں اور اپنے کلامِ بلاغت نظام سے ہم سب کو نوازیں جناب سجاد لکھیم پوری سے ڈائیز پر تشریف فرما معزز شورہ اکرام اور حاضینِ بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ انتقال کر چکے ہیں جو زندہ ہیں تو وہ شاید سور ہیں ایک بار میں نے سلام کیا ہے آپ کی طرف سے مکمل سلام کا جواب آنا چاہیے باوازِ بلند تاکہ مجھے لگے کہ جس طریقے سے دیگر شورہ کو آپ نے سنا ہے وہی محبتیں میرے بھی حصے میں آنی چاہیے حالانکہ میرا یہ وقت نہیں ہے پڑھنے کا کیونکہ میں سب سے چھوٹا شاہد ہوں مجھے دوسرے تیسری نمبر پر بننا چاہیے تھا رات کے غالباً دو بج رہے ہیں اور مجھے مشاہدے کا مقتہ بنایا گیا ہے دوستو میں قریب قریب تقریباً بندرہ فرگری سے مسلسل بیدار ہوں آج ہی رات میں بائی ایر اریسا سے میں آیا آپ کے مشاہدے کے اندر شرکت کرنے کے لیے علیم واجی صاحب ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں ان کی محبت کے حوالے سے دوستو میں آپ لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوتا 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 کہ علیم واجی صاحب نے جو فہرست جو ٹیم آپ کے اس مشاہدے کے لیے انتخاب کی تو دوستو وہ مشاہدے کی ٹیم کئی کئی لاکھ میں بھی آپ کے ڈائز کی زینت نہیں بن پاتی لیکن سبھی علیم واجی صاحب کا خلوص ہے کہ انہوں نے اتنا شاندار اتنا جاندار اتنا کامیہ مشاہدہ بنایا دوستو ڈائز پر تشریف فرما ہے صدر مشاہدہ جناب حاجی نعیم صاحب نسیم صاحب قبلہ دامت برکات ملالیہ بہت ہی خوبصورت رکھ لے ہیں اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور جناب علیم واجی صاحب اور میں مبارک بات دیتا ہوں میرے خوبصورت بھائی جناب قاری عبداللہ صاحب کہ اللہ تعالی جو اجدواجی زندگی کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں کل اللہ تعالی ان کو اتشادی کے اندر برکت عطا فرمائیں اور آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اس بچے ہوئے شاعر کو اگر آپ تھوڑا سا آگے کھسک کر کے بیٹھ جائیں گے دس میٹا کر سننے کے قسم خدا کی یہ محبت میں کبھی پیر پورا کی بھولوں گا نہیں اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ پڑھ کے آئیں گے تو آپ کے رائے کا نہیں ہوگی محبت میں بالکل کالفیڈنس کے ساتھ میں کیونکہ خود اعتمادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے اپنے آپ پر مجھے بہت بھروسہ ہے انشاءاللہ اپنی محبتوں سے آپ نوازنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے میں نے بتایا ہے کہ علی مواجد کا انتخاب کوئی ایسا و ایسا انتخاب نہیں ہو سکتا ہے اور بہت اچھی بہت اچھی نظامت فرما رہے ہیں جناب خورم سلطان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت فرما رہے ہیں اپنی نظامت کے حوالے جنہوں نے مشارہ کامیاب کر دیا اب یہاں سے چار مسرے حاضرے خدمت کر رہا ہوں اور دوستو انصاف آپ کے ہاتھ میں اگر لگے کہ سجاد آزم لکھیم پوری سچ بول رہا ہے تو آپ کی دعائیں آنی چاہیئے وہی پہلی والی محبتیں آ جانی چاہیئے اس تعلیم ان کے حصے میں جناب در صاحب اس کا حاضر شہرہ اس کا تشریف فرما آپ کی محبت کے حوالے سے حاضرے خدمت کر رہا ہوں بہت اچھے سلفی آری ماشاءاللہ شیر دکھئے ایک بات تعلیم بچا دیگی جان چوکر صاحب کے لئے نگاہِ قبریاں میں وہ کسی قابل نہیں ہوتا جو پڑھ کر قلمہ یہ رکھ دی نمے داخل نہیں ہوتا جو پڑھ کر قلمہ یہ رکھ دی نمے داخل نہیں ہوتا اب مسلمان کی پہچان کیا ہے وہ اپنے دی نگیخاتیں کٹا دیتا ایک گردن بھی وہ اپنے دی نگیخاتیں کٹا دیتا ایک گردن بھی وہ اپنے دی نگیخاتیں کٹا دیتا کٹا دیتا ایک گردن بھی قسم واللہ قسم واللہ قسم واللہ کی مسلم کبھی بزدل میں ہوتا بھائی سجاد صاحب بتائیے دوستو رافیل ہے یا نہیں ہے تالیے سے بتائیے بھائی آپ میرا انتخاب غلط تو رہی ہے دوستو میں بہت ڈر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ جناب علی مواجد صاحب کتنی کامیابی کے بعد میں میرا کیا حشل ہونے والا ہے قسم خدا کی پورے ہندوستان کے اندر علی مواجد ایک ایسا معتبر نام ہے جو مشاعری کی بنیا کے اوپر بہت ہی عظمت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے شیر حضمت کر رہا ہوں ارشاد ہے پھر پڑھ دیں چارمی سے شیر اچھے ہیں کی نہیں اچھے ہیں اگر اچھے تو بار تعلیم سے استقبال کر لیجئے سارے لوگ ماشاءاللہ نگاہِ قبریاں میں وہ کسی قابل نہیں ہوتا جو پڑھ کر کلمہ یہ حق دین میں تاخل نہیں ہوتا وہ اپنے دین کی خاتے کتا دیتا ہے گردن بے اپنے دین کی خاتے کتا دیتا ہے گردن بے دوستو شیر دیکھیں جو ایک سچائی ہے دوستو حاضر خدمت کر رہا ہوں میں اگر ہم متحد ہوتے تو ایسے دن نہیں آتے اگر ہم متحد ہوتے تو ایسے دن نہیں آتے اگر ہم متحد ہوتے تو ایسے دن نہیں آتے ہمارا ہوتا ہمارا ہوتا ہمارا ہوتا ہوتا کیا کہنے ہیں بھائی سجاد بھائی زندہ بات مبارک بات کیا کہنے ہیں اس سے خطرناک خطرناک آپ سنیے تو ایک بار تعلی بجا دیئے دوستو اس مشاعرے کی زندگی کے لئے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب قاری عبید اللہ صاحب کو اور جناب عبید اللہ صاحب ماشاءاللہ بہت بسرت آپ لگ رہے ہو صدری کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کو مبارک بات پیش کر رہا ہوں پھر دوستو حضر قدمت کر رہا ہوں اگر غم پگی دگو تے تو ایسے دن نہیں آتے ہمارا حکم ہمارا حکم دوستو چار بیسے اور حضر قدمت کر رہا ہوں ہم اپنی زندگانی کے سبھی ارمان دے دیں گے چھپے لکھے ہیں جو گھر تیمتی سامان دے دیں گے چھپے چھپے چھپ چھپے چھپ چھپ کھر تیمتی سامان دے دیں گے نبی کے واسطے آزم یہ سب چھوٹی ہے قربانی نبی کے واسطے آزم یہ سب چھوٹی ہے قربانی اگر جو وقت آیا تو ہم اپنی جان دے دیں گے دوستو یہ مسلمان کبھی بھی اپنے دین کے اندر مداخلت نہیں پرداش کر سکتا ہے دوستو دوستو تمہید کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے چارمیس رہازے خدمت کروانی معجز آپ دیکھئے ارشاد ہے وہ یہ ہستی میتا ڈالے تو کوئی غم نہیں کرنا اگر گھر بھی چلا ڈالے نہ آنکھیں اپنی نم کرنا شریعت کو مٹانے پر اگر ظالم ہو آمادہ شریعت کو مٹانے پر اگر ظالم ہو آمادہ تو سمجھو تانا کرنا پہلے اس کا سر قلم کرنا تو سمجھو تانا کرنا پہلے اس کا سر قلم کرنا تو سمجھو تانا کرنا پہلے اس کا سر قلم کرنا دوستو جناب جب سیاست میں ناکام ہو رہے تھے تو کچھ نہیں پایا تو نام بزلنا شروع کر دیا چارمیس رہازے خدمت کروانی معجز اگر لگے کہ سجاد آزم لکھیم پری سچ بولڈ ہائے تو آپ کی آواز میری آواز تک آنی چاہیئے چارمیس رہازے خدمت کروانی معجز لکھا جنون غے 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 تو میم کرنا پاوگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم مقدس کے اندر فرمایا ہے نَحْنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ الْحَافِظُمْ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں نے اس کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے چارمیس رہازے خدمت کروانی دوستو لکھا جنون غے لکھا جنون غے تو میم کرنا پاوگے پڑھو گے ہاں کوئی ہاں پڑھو گے ہاں کوئی ہاں جیم کرنا پاوگے پڑھو گے ہاں کوئی ہاں جیم کرنا پاوگے اللہ حباد کو الہباد کو دو پیاغ راج کر دو گے نبی کے دین میں ترمیم کرنا پا ہوگے جب ایک قویہ کی دکان ممبئی کے اندر بند ہو جاتی ہے تو اپنا اٹوٹائز کرنے کے لیے اپنا پرشار کرنے کے لیے ایک ازان جیسی پاکیزہ چیز کو ازان جیسی مقدس چیز کو تارگٹ کرتا ہے دوستو وہ ازان جس کو بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہ نہیں مٹا پائے تو دوستو یہ قویہ لگانے والا کیا اس کو بند کرے گا دوستو چار میں سے سجاد آزم لکھی پوری حاضر کرتا ہے اگر لگے کہ سجاد سچ بول لائے تو دوستو آپ کی آواز آنی چاہیے میری آواز تک میں شرازے قدمت کروں دوستو ایک ایمان والا کبھی برداشت نہیں کر سکتا ایک بات تالی بجا دیئے سارے لوگ تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ بیتار ہیں جو بد گمہ ہی اسے خوش گمانے کر دوں گا عزا کے نام پہ قربانے جانے کر دوں گا عزا کے نام پہ قربانے جانے کر دوں گا جو گے لگاتا جو گے لگاتا جو گے لگاتا جو گے لگاتا عزانوں پہ میرے بابندی صبح کو کات کے صبح کو کات کے صبح کو کات کے پھر پہ زبان نکل دوں گا صبح کو کات کے پھر پہ زبان نکل دوں گا جو تو 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 جی بے شک لانت بڑی ہے علیم بھائی جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی قسم خدا پاک کی اس کا یہی حال ہوا ہے آپ فیرون کا دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہوا ہے اور فیرون وقت کا بھی وہی حال ہونے والا ہے چار میں سے علیم بھائی آپ اس لانت کے وجہ سے چار میں سے مجھے یاد آگئے ہیں شیر حضر قدمت کر رہا ہوں ایک بار علی موجی صاحب کے تعلیم بجھا دیجئے سارے لوگ خدا کا دنیا نے خدا کا دنیا میں قہر و جلال دیکھا ہے خدا کا دنیا نے خدا کا دنیا میں قہر و جلال دیکھا ہے غرور والوں کو ہوتے حلال دیکھا گے غرور والوں کو ہوتے حلال دیکھا گے سی ام ہویا ہو سی ام ہویا ہو پی ام ہو ان کی کچھ بھی ساتھ نہیں کیوں بڑے بڑوں کا اروج و زوال دیکھا گے بڑے بڑوں کا اروج و زوال دیکھا گے دوستو ایک بار میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے میری ایک آیت پر نظر پڑھ جاتی ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحَذُنُوا وَأَنْتُمْ لَا لَوْنَئِنْكُنْتُمْ مُمِرِينَ جس کا محفوظ یہ ہے کہ تم ہی سر بلند رہوگے اگر تم ایمان والے ہو تم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم ایمان والے ہو کوئی بھی ظالم و جابر بادشاہ تمہارا کچھ نہیں بکار سکتا اگر تم ایمان والے ہو مطلع حضر 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 بجا دیجئے تعلیے سارے لوگوں جب تک ہمارے قلبوں میں تب تک خدا ہمارا نگہبان رہے گا تب تک خدا ہمارا نگہ بان رگے گا اور ظالموں کے لئے اپنا یہ اعلان رگے گا اور ظالموں کے لئے اپنا یہ اعلان رگے گا اور جب تک رگے کی دنیا مسلمان رگے گا